اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں آج جس نعمت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے عروی عروی دونوں موسم میں پائی جاتی ہے یعنی برسات اور گرمہ کے موسم میں سال کے بارہ مہینے ملتی ہے مزاج اس کا سرد اور تر ہے اس کا بدل جو ہے دارچینی لونگ اور ادرک ہے عروی مرد کے مادہ تولید کو گہڑا کرتی ہے مرد کے مادہ تولید کو پیدا کرتی ہے بطن کو موٹا کرنے کے لیے عروی کا استعمال بہت ہی مفید ہے اس میں آلو سے ڈیڑ گنا زیادہ اس کا فیدہ ہے خشکی سے کھانسی ہو نرخرا کی خرات ہو دونوں ہی کے لیے عروی کا استعمال بہت ہی مفید ہے پشاب زیادہ لاتی ہے عروی پیٹ میں گیس پیدا کرتی ہے عروی کو باقی سبزیوں میں مکس کر کے استعمال کیا جاتا ہے عروی گوشت آلو عروی عروی کے کند میں آئی لیس نامی جزب ہوتا ہے جس میں کاربو ہائیٹریٹ اور پروٹین پایا جاتا ہے جس میں آلو سے زیادہ اس میں فیدہ ہے اس میں کیلشیم اور فارس وورس بھی موجود ہے اگر آپ کو کہیں چوٹ لگی ہو زخم ہوا ہو تو عروی کا لیس جو ہے رس نکال کر وہاں لگایا جائے تو چوٹ اور زخم کا خون جو ہے فوراں رک جاتا ہے زخموں کے لیے بھی بہت مفید ہے بواسیر کے امراض میں عروی کا کند استعمال کیا جائے تو یہ بہت ہی مفید ہے کند جو ہے گوند کو کہتے ہیں گاڑا لیسدار مادہ کو بھی کہتے ہیں خوٹین کے امراض میں چھاتیوں سے دودھ اگر کم اترتا ہو تو عروی کی سبزی بنا کر استعمال کرائی جائے تو خوٹین کے دودھ بڑھانے کے لیے بہت ہی مفید ہے اگر پشاب میں آپ کو جلن آ رہی ہو تو عروی کا رس جو ہے کند جو ہے دو چمچ صبح دو دو پہر اور دو شام کو استعمال کرائے جائیں تو اس سے پشاب کی جلن جو ہے فوری طور پہ ختم ہو جاتی ہے اگزیما کے امراض میں عروی کے ڈنٹلوں کو جلا کر اور تلوں کے تیل میں شامل کر لیا جائے اور بیرونی طور پر لگایا جائے اگزیما والے افراد جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی سبزی بنا کر بھی استعمال کریں ایک سب سے اہم بات اور آخری بات عروی خراش پیدا کرتی ہے پیٹ میں گیس پیدا کرتی ہے اس لیے اس کو بار بار دھونے سے خراش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کو دھو کر استعمال کیجئے اور بار بار دھو کر استعمال کیجئے موسیقی